بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو پنجاب ایجوکیٹرز آج کے اس لیکچر میں ہم آڈیو آوٹپوٹ ڈیوائس کو ڈسکس کریں گے تو ڈیر سٹوڈنٹس آڈیو آوٹپوٹ ڈیوائس ایسی ڈیوائسز ہیں جن کی مدد سے آپ ساؤنڈ سنتے ہیں یہ ڈیوائسز ساؤنڈ پروڈیوز کرتی ہیں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی آڈیو آوٹپوٹ ڈیوائس سپیکر ہے یہ سپیکر، منیٹر، لیپ ٹوپ، ڈسک ٹوپ میں بیلٹ ان بھی مجود ہوتے ہیں یعنی ان کے ساتھ پہلے سے ہی مجود ہوتے ہیں لیکن کیونکہ ان کا والیم کچھ زیادہ نہیں ہوتا اس لیے ان کو ہم الگ سے بھی کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم سپیکرز کو اپنے موبائل فون کے ساتھ بھی اٹیج کر سکتے ہیں جس سے ہم زیادہ وعہ سے اچھی کوالٹی کا ساؤنڈ سن سکتے ہیں سپیکرز کو ہم یو ایس بی پورٹ کے ذریعے کمپیوٹر سے کنیکٹ کر سکتے ہیں اگر سپیکر میں یو ایس بی کا آپشن مجود نہیں ہے تو ہم سپیکر کو ساؤنڈ کارڈ پر لگی پورٹ کے ذریعے کمپیوٹر سے کنیکٹ کر سکتے ہیں سپیکر کے بعد نیکس آوٹپوٹ ڈیوائس کی بات کرتے ہیں جو کہ ہے ہیڈ فون ہیڈ فون ایسے سپیکر ہوتے ہیں جو کافی چھوٹے اور ہلکے ہوتے ہیں ہم ان کو کانوں کے باہر لگا سکتے ہیں اور ساؤنڈ سن سکتے ہیں دیا سٹوڈنٹس ہیڈ فون ڈیفرنٹ سائز اور کوالٹی میں مارکٹ کے اندر اویلیبل ہیں ہیڈ فون کے بعد بات کرتے ہیں ہیڈ سیٹ کی دیا سٹوڈنٹ ہیڈ سیٹ ایسے ہیڈ فون ہوتے ہیں جن میں سپیکر کے ساتھ مایکرو فون بھی اویلیبل ہوتا ہے ہیڈ سیٹ کو ہم عام طور پر ٹیلی فون کارلز کے لیے استعمال کرتے ہیں ہیڈ سیٹ کے بعد بات کرتے ہیں ایئر برڈز کی دیا سٹوڈنٹس ایئر برڈز جس کو ہم ایئر فون بھی کہتے ہیں ان کو ہم اپنے کانوں کے کنالز کے اندر بھی پلیس کر سکتے ہیں یہ سائز میں بہت چھوٹے اور ہلکے ہوتے ہیں یہ ڈیفرنٹ سٹائل اور کلرز میں اویلیبل ہوتے ہیں امید ہے ہمارا آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا ملتے ہیں اپنے نیکس لیکچر میں اللہ حافظ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نیکس ویڈیو کے نوٹسکیشن آپ کو ملتے رہے ملتے ہیں ملتے ہیں